ڈلی کے کتت شراب گھٹالے میں جیل میں بند آپسانسل سنجی سنگھ کو رہت ملی ہے دراصل دلی کی راؤز ایمینیو کوٹ میں انہیں جیل سے باہر جانے کی انومتی دیتی ہے حالکہ رہت انہیں راجے سبھا کے نامانکن بھنے کے لیے دی گئی ہے معلوم ہوں کہ سنجی سنگھ کو ایک بار پھر سے راجے سبھا چناؤں کے لیے امیدوار بنایا گیا ہے ان کے نامانکن کے لیے انہیں خود موجود رہنا ہوگا اس لئے کوٹ نے جیل سے باہر آنے کی اجازت دی ہے سنجی سنگھ نے کوٹ میں دو آویدن داخل کیے تھے پہلے آویدن میں سنجی سنگھ نے راجے سبھا سچی والے دوارہ جاری نو ڈیو سرٹیفیکٹ پر ہستاکشر کرنے اور دوسرے آویدن میں نومینیشن فارم بھرنے اور دستاویز اوپر ہستاکشر کرنے کی انومتی مانگی تھی غرطلب ہے کہ دلی میں راجے سبھا سبھاسیوں کی چناؤں کے لیے 19 جنوری کو ویدھان سبھا میں ووٹ ڈالے جائیں گے دلی سے ورطمان سمیہ میں راجے سبھا کے سدسیے ڈاکٹر سوشیل گپتا سنجی سنگھ اور ڈیو گپتا کا کاریکال 27 جنوری کو سماپت ہو رہا ہے نیرواچن ادھیکاری نے چناؤں کرانے کے لیے 2 جنوری کو نوٹس جاری کیا ہے آویدن میں سنجی سنگھ نے کہا ہے کہ نامانکن پتر 9 جنوری تک جمع کیے جانے ہیں آویدن میں تیہار جیل ادھیک شک کو سنگھ کے دستاویز اوپر ہستاکشر کرنے کی انومتی دینے کا نردیش دینے کی اپلی کی گئی تھی پروتن مید شالے نے سنگھ کو 4 اکتوبر کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے آروپ لگایا ہے کہ سنگھ نے اب سماپت ہو چکی آپ کاری نیتی کے نرمان اور کاریان من میں مہدو پون بھونی کا نبھائی جس سے کچھ شراب نرماتاؤں کو لاب ہوا سنگھ سنگھ اس دعوے کا پورزور کھنڈان کر دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آپ کاری گھوٹالے سے جڑے منی لانٹرنگ ماملے میں گرفتار سانسا سنگھ سنگھ نے زمانت کے لیے دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے 22 دسمبر کو راہوز ایمینیو کورٹ نے سنگھ سنگھ کو زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اس میں نیشلی عدالت نے ٹپنی کی تھی کہ عدالت کا پرثم درشتیا ماننا ہے کہ سنگھ سنگھ کے ویرودھو ماملہ واسطاویق ہے آپ سنگھ نے راہوز ایمینیو کورٹ کے سنگھرنے کو ہائی کورٹ میں چنانتی دی ہے بیرو ریپورٹ ایسٹینیوز